دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم زیور اور خواتین لازم و ملزوم کلائے جا سکتے ہیں زیورات خواتین کی خوبصورتی کا ایک اہم حصہ ہے تہباروں کے موقع پر ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حسین سے حسین نظر آئے ایسے میں اپنے حسن کو چار چان لگانے کے لیے مختلف قسم کے نکلی اور دھاتی مسنوی زیورات کا استعمال کرتی ہیں لیکن یہ زیورات ہر کسی کو راست نہیں آتے کچھ خواتین اس کو پہن کر تکلیف کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی جلد مسنوی زیورات کو برداشت نہیں کر پاتی اکثر مسنوی زیورات جلد کی الرجی اور نقصان کا سبب بن سکتے ہیں اس طرح کی الرجی کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے الرجی کی اقسام الرجی کانٹیکٹ ڈرمائٹس مسنوی زیورات سے اثر جو کہ جلد پر زیور پہننے کے فوراں بعد یہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ہوتا ہے مثال کے طور پر سرکے خارش چھالے یا سوجن چونکہ یہ مسئلہ شدید ہے اس لئے زیورات کو فوری طور پر اتارنے اور طبیعی امداد سے اسے نجات ملتی ہے لیکن یہ دوبارہ بھی ہو سکتی ہے اس لئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اس قسم کی الرجی اس وقت ہوتی ہے جب جسم میں حساسیت پیدا کرنے والے مسنوی زیورات جل سے ٹیچ ہوتے ہیں اکثر سابون پرفیوم وغیرہ بھی اس قسم کی الرجی کا سبب بن سکتے ہیں زیادہ تر مریض گردن کلائیوں کانوں کی لو اور پیر کے ناخنوں کے گرد اس قسم کی الرجی کا زیادہ شکار ہوتے ہیں جل کے الرجی کی علامات کیا ہیں جب مسنوی زیورات جل پر سکھ دھبے ڈال دیتے ہیں جل پر خارش یا جلن جل کا رنگ تبدیل کرے مسنوی زیورات سے الرجی کی وجہ اور احتیاطی تدابیر زیورات میں پائی جانے والی نکل دھات الرجی کی سب سے زیادہ ممکنہ وجہ ہے زیورات میں ملی جلی دھاتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آنے سے بھی جل کی الرجی ہو سکتی ہے جانی زیورات یا مسنوی زیورات پہننے سے پہلے یہ جان لیں کہ آپ کی جل حساس ہے یا نہیں اگر آپ کی جل کی قسم حساس یا خوشک ہے تو اسے پریز کریں اگر آپ کو پہلے سے ہی الرجی ہے تو مسنوی زیور کو فوری طور پر ہٹا دیں اور اس جگہ کو فوری طور پر سادہ پانی سے دھولیں زیورات پہننے سے پہلے جل پر ٹیلکم پاؤڈر لگائیں پسینے والے کپڑے نہ پہنیں زیورات پہن کر اپنے پیروں کو اتنا ڈھیلا نہ کریں کہ جل ہوا کی زد میں آ جائے اگر ممکن ہو تو دھوپ میں نہ جائیں جل کی الرجی کی صورت میں ایلو ویرہ جل کو ابتدائی طبیعی امتداد کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جل پر سودن یہ سوزش ہو تو آئس کریم بھی لگائی جا سکتی ہے زیورات صاحب ہونے چاہیے زیورات کو نہانے کے بعد جل کو خوش کرنے کے بعد ہی پہننا چاہیے امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سکاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ